ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کنٹری کا بڈن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نویز زبیری سوچوشن روم کے ایک اہم پرگرام کے ساتھ ناظرین آج کا پرگرام میں بڑے بھوجے دل سے کر رہا ہوں بہت افسردہ دل سے کر رہا ہوں جس چیز کی آگاہی مجھے ہوئی ہے پچھلے چند گھنٹوں میں وہ آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا مہینہ جو فروری کا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں پہ ایک زلزلہ ایک طفان ایک بم بن کے گرے گا فروری کا مہینہ مہنگائی کا طفان لیے آپ کی طرح بڑھ رہا ہے جو صرف دو تین دن دور رہ گیا ہے اس مہینے میں غریب عوام پہ یہاں امیروں پہ نہیں غریب عوام پہ بموں کی بارش ہوگی وہ بم کون سے ہوں گے بھائی ایک ہی دفعہ بم مار دو یار تو اچھا ہے لیکن یہ بم وہ نہیں ہوں گے یہ بم ہوں گے پیٹرول بم ہوں گے گیس کا بم آپ پہ مارا جا رہا ہے آپ پہ ڈالر کا بم روز کا روز چھوٹے چھوٹے پٹھ رہے گا اور بڑا ڈالر کا بم پٹھے گا جس سے آٹا ڈال چینی آئل ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور یہ اتنی زیادہ مہنگی ہو جائے گی فروری کے مہینے میں کہ جتنی پچھلی کئی مہینے میں ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک طرف آپ کو بتا ہے ڈالر آئی ایم ایف سے بات کر آئیں آگے جا کے بتائیں گے ساگڈار صاحب کا کاندہ میں آپ کو وہ کمیٹمنٹ کر لیے انہوں نے اور آپ لوگوں کا سودا کر دیا ہے اور وہ آپ کو بتائے بغیر جس کے نتیجے میں تقریباً پچاس روپے کے قریب ان کا پروگرام ہے پیٹرول کی پرائز بڑھانے کا اور ستر روپے بڑھانے ہے لیکن فلال پچاس روپے کے قریب قریب دیکھیں ہاتھ امتائی پہ لات ماریں گے کہ ستر استی کی فرمایش ہے تھی جیس ہم نے صرف پچاس بڑھائے بڑا احسان کیا آپ کے خاندان پہ گیس ہنڈیڈن ففٹی پرسن زیادہ بڑھائی جائے گی جیسے اگر کسی کا پانس روپے بل آتا ہے ایک ہی بل کم آتا تھا گیس کا وہ بھی ابھی پنزہ سو روپے آ جائے گا ڈالر آپ کو پتہ یہ دو سو ستر پہ جا رہا ہے آنٹا اور یہ آئیل یہ آپ لوگوں کی خریص سے باہر ہو جائے گا ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے غریبوں پہ کیا گزر رہی ہے ایک وقت کی روٹی کس طریق سے غریب کھا رہا ہے یہ ان سے جا کے پوچھو جس کی تیس ہزار روپے تنخہ ہے چالیز ہزار تنخہ ہے بیس پندرہ ہزار والوں کی تمہیں بات ہی نہیں کر رہا وہ تو پتہ نہیں کیسے زندہ رہ رہے ہیں یہ ایک موزہ ہے وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی کھلا رہے ہیں یہ ان سے ہی پوچھو یار کس طریقے سے بائیک پہ پیٹرول ڈالوا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بوتل لے کے آدھ آدھ کر کے ڈالتے ہیں آدھے راستے میں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں کیا گزر رہی ہے ان پہ ان کو احساس ہے اور احساس ہوگا بھی کیسے ناظرین پیٹرول تو فری ہے ان سب کا unlimited پیٹرول فری ہے منسٹروں کا سینیٹروں کا ایم پیوں کا اور بڑے بڑے لوگوں کا ان کے خاندان کا سرکاری کامتے جاتے ہیں ان کی بیوی بھی شاپنگ پہ جاتی ہے دو موبائلیں ساتھ جاتے ہیں سرکاری کام ہے نا وہ بیوی شاپنگ پہ جاری ہے بہت بڑا سرکاری کام ہے بچے کافی پینے جاتے ہیں موبائل سیکیورٹی جا کے تو دیکھو سرکاری کاموں میں ان کے تو پیٹرول فری ہے ٹول ٹیکس تک نہیں دے سکتا یہ اتنے غریب ہیں یہ جو آپ لوگوں کے سو کال حکومت کرنے والے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں میں دو دفعہ تنخواہ بڑھائی ہیں اور لاکھوں میں بڑی ہیں تنخواہ ان کی ان کو کیا احساس ہوگا غریب ہوگا انہوں یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ کیا قیمت ہے ان چیزوں کی تو بہرحل آپ پہ گرانی کی پوری تیاری کری جا چکی ہے فروری کا مہینہ بہت ٹف ہے اور وہ ساکھ ڈاڑ ساکھ بولتے ہیں پاکستان کے وہاں قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے ایک بار ہمیں قربانی دینی پڑے گی اب غریب امامی قربانی دے یار کچھ خود اپنی بھی قربانی دے دو اس بار اپنی قربانیاں دو تم لوگ اب قربانی غریب امامی بہت دے چکی اب وقت ہے کہ آپ کچھ قربانی کریں اپنی تنخائیں ختم کریں بولیں ہم نہیں لیں گے ایک سال تک تنخواہ نہ مریں گے نہ بھو کریں گے ان کے بعد اور بڑے ذرائع ہیں پیسے کمانے کے نہیں لیں گے پیٹرول ان کا ٹکٹ فری ہے کہیں بھی جائیں سناب آج جائیں باہر جائیں ٹکٹ فری میڈیکل فری ہرکیز فری قربانی دو نا اب ان کی قربانی لیں کریں اپنی تنخائیں کم کریں پیٹرول اپنا الاؤنس ختم اب وہ کرو بھائی بہت دے دی امام نے قربانی اور بہت دیکھ لیا ان لوگوں کو اب قربانی ہر وہ معاشر کا اس حصے کو دینی چاہیے جو مزے کر رہے ہیں چاہے وہ بیرے کوئٹس ہوں جج ہوں فوجی ہوں یا سوکال سیاستدان ہوں غریب امام قربانی کے لئے تیار ہو جائے اور کس مو سے بول رہے ہو اس آگڈار صاحب بڑی باتیں کر کے آئے تھے کہ جناب ہم میں نکالوں گا میں بتاؤں گا ڈالر کو ابھی صرف آنکھیں دکھائی ہیں دیکھو چار روپے کم ہو گئے ابھی جب ڈنڈا دکھاؤں گا تو کیا ہوگا اور آئی ایم ایف کو بڑا جملہ بولا تھا I don't care I don't care now who's care اب کیا بولو اللہ کے حوالے اللہ دیکھے یہ دیکھے یا شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو کوئی شرم ہے ان کو تو واپس ان کو تو واپس بھی نہیں جانا چاہیے ای سی ال میں نام ڈالو آج کے آج ان لوگوں کا اور ان سے لو حساب کتاب پھر بولتے ہیں کہ پاکستان بیرن ملک پاکستانی کچھ وہ بھیجیں زیادہ بھیجیں یا ڈالر کا فرق کتنا کر دیا تم بے گوف آدمی نے کہ وہ بے گوف ہیں کے بھیجیں گے تیس تیس زار روپے کا فرق ہے ہزار ڈالر پہ اب جا کے ان کو خیال آیا ہے ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں خیال آیا ہے تو وہ برابر کر رہے ہیں تو بارال آ رہا ہے ہمارا ٹائم بہت ٹف ہے اور غریب بھائی جب تک تم لوگ سوتے رہ گئے یہ ہی ہوتا رہے گا یہ ٹائم آ گیا ہے اب جا کے بولو کنڈومو اور بہت ہو گیا اب آپ دکھیں کس کس پارلیمنٹر نے کس کس اسیملی والوں نے کس کس ان لوگوں نے اپنے قربانیاں دیں پہلے آپ قربانی دیں پھر یہ غریب عوام قربانی دیں گی بہت ہو گئی پر قربانیاں عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے نظر نہیں آتا کل ایک ویڈیو واریل ہوئی ہے کراچی میں کسی کی وہ بعد میں اس کی تصدیق آگئی وہ نہیں تھا لیکن جتی تیدی سے وہ واریل ہوئی ہے نا اور لوگ کتنے خوشی خوشی سے وال کر رہے تھے دیکھو فلان سیاستدان کے ساتھ کیا کیا عوام نے یہ ہوگا ریل میں ہوگا تم لوگ گھر سے نکلنے تمہارا مشکل ہو جائے گی اتنا نئی دباؤ کب سے کہہ رہے ہیں اتنا نئی دباؤ دیوار کے ساتھ دیں لگا وہ باؤنس بیک کرے اور جب وہ باؤنس بیک کریں گے نا تو تم لوگ کو گھر میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اب دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی آواز اٹھاتی ہے اس مہنگائی کے خلاف کون آتے ہیں باہر ایک آپ اگر آپ لوگ نہیں آگے تب بھی عوام باہر آئے گی اور خدا نہ خاتا وہ عوام باہر آئے جن کا کوئی لیڈر نہیں ہونا ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اساقڈر کے خلاف آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں ان کی اپنی پارٹی سے مفتح اسماعیل تو پہلے ہستے تھے جن کا یہ مزاق اڑاتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں انہوں نے تو کھل کے بات کر لیے کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے اور کس حال میں ہم کو یہ لے آیا ہے اس کے علاوہ صبح ان کے ایکس گورننر سن زبیر صاحب نے بھی کچھ مو کھولا ہے اور بولا ہے کہ بس ہی بہت ہو گیا شام میں ایکس پرمی شاہد خاکہ نباسی کی بھی آوازیں آئیں مریم نواز کی آمد کے بعد تو بہرحال وہ مریم نواز صاحبہ واپس آگئی ہیں اب دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں آتے ساتھ انہوں نے بولا ہے کہ جس کو پارٹی چھوڑ کے جانا ہے جائے اور پارٹی کی باتیں بہا نہیں کی جائیں اس کسی ان کی باتیں ہوں گی نون لیک اپ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے دیکھیں حکومت کے مدے لے لیا نے آپ نے حکومت کے مدے لے کے یہ کانٹو کی سہش تھی ستیلی ماں میں نے کہتا ہی حکومت ہوگی اس سے اچھا تھا کہ وہ الیکشن میں اس وقت چلے جاتے پی ٹی آئی بالکل ڈاؤن تھی اس وقت یہ آ جاتے حکومت میں اور اب ان کا آنا اب تو نیکسٹ ٹو امپوسیبل ہے اب تو عوام گالیاں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے اور اس وقت پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے وقت آگیا ہے کہ وہ نکلیں اس حکومت سے ایسا نہ کوئی دیر ہو جائے اور ان پر بھی بہت سارا بوجھ آ جائے جو ان کے کارنامے ہیں شہبائش شریف صاحب کے شہبائش شریف کو بس ایک شوقت ایک دفعہ پرائیم میسٹر بن جاؤں ایک دفعہ خواہش اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں بیٹے کو وزیرالہ بنا دوں میں پرائیم میسٹر بن جاؤں ہوں بس خواہش ہو گئی پوری پتہ لگ پتہ گیا کیا سا ہوتا چلا نا اب ان سے وزیرالہم کے اختیارات پہلے لے کے ساگڑار کو دے دیئے تھے اور لوگ کو دے دیئے تھے اب ان کے بعد جو پارٹی کے اختیارات جو باقی تھے وہ بھی لے کے مریم نواز صاحبہ کو دے دیئے گئے ہیں وہ پارٹی میں مزید ہارنگ فارنگ کریں گی اور آنے والے الیکشن کی جو سارے فیضے مریم نواز کریں گی پارٹی کو اگنائز کریں گی تو نون لیک بہت شدید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور جو باقی جمعتیں ہیں پی ڈی ایم میں اگر وہ نہیں نکلیں اس سے تو ان میں بھی کچھ اس طرح کا مہو سکتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ اب کلیف کی طرف جا رہے ہیں اور اگر یہ نہیں گئے تو جو پارٹیاں رہ گئے حکومت میں کتنے دن کی حکومت کر لیں گے پانچ مہنے کی چھے مہنے کی بڑھا لیں گے اس کے بعد جانا تھا وہ عام کے پاس پڑھے گا پھر سوچو کسموں سے جاؤ گے یہ چیز اتنی بڑھا کے ووٹ لینے ہے نا تو ووٹ لینے کے لیے کچھ 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 کرو غریبوں کے لیے کچھ ایسے قانون بنا جاؤ اب اسیملی میں کوئی پوزیشن تو ہے نہیں ایسے قانون بنا جاؤ جس پہ کوئی تم کو چار ووٹ مل جائیں برحال دل بہت جلا ہوا ہے اور اسی قسم کی باتیں آپ غریبوں سے بات کر کے تو دیکھو آپ نے کبھی دس منٹ ایمپلائی کے ساتھ بیٹھ جا کرو اس سے پوچھو کیسا چلنا ہے تمہارا کیا کھا رہے ہیں بچے کو اسکول کی فیڈ جا رہی ہے سردی کیسے گزر رہی ہے تم لوگوں کہ گھر میں کوئی گرم چیزیں ہیں یار گیس نہیں ہے گیس نہیں ہے کیا ہے کیا کیا دیا کیا ہے تم لوگوں نے اور اس پہ پھر بات کرتے ہیں غریبوں کی افسوس کے ساتھ بہرحال ان کی یہ بات کہ غریب قربانی دے غریب قربانی نہیں دینے بچا ہی کیا ہے قربانی دینے کے لیے ایک وقت کی روٹی وہ بھی لے رہے ہو گیا وہ بھی لے لوگے اور خود پتہ نہیں کتنی ڈشی ہوتی ہیں ان لوگ کے گھر میں بھی دو دو ڈشیں پکتی تھی وہی دن میں صبح حالہ کے خیام میں علم اب ایک ہی پکتی ہے وہ بھی کس طریقے سے وہ نوالے میری بات ہوئی کسی تھی جس کیوں سے بڑا دل چلا ہوا ہے ان سے بات کر رہا تھا ان کے بات کرتے کرتے آوات بھراگی میرے بھی عجیب سا وہ ہے دل انتے ہیں بولا یار جتنی روٹیاں بن پاتی ہیں بات نوالے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم کم کھالے تو بیٹا زیادہ کھالے بیٹا کم کھالے تو مہا زیادہ اس قسم کے حالات ہیں سیلانی پہ لائن لمبی ہو گئی ہے وائٹ کالر لوگ جو صبح جاتے ہیں وہ ایک وقت باہر پیڑ بھر کے کھا کے آ جاتے ہیں گھر پہ بولتے ہیں جی میں کھا کے آئے ہوں دعوت میں خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو اپنی جیبے ڈیلی کرو یہ آئیم ایپ کے آگے یا 1.3 بلین کے لیے تم لوگ رو رہے ہیں اپنی جیبے جھاڑ دو گا اس آگڈار اور ان کے بیٹوں کی دوبئی میں جا کے بلنیگیں دیکھیں انگلینڈ میں جا کے ان لوگوں کے تھاٹ دیکھیں اور باقی سیاستدان جو ادھر ہیں جو ادھر پی ٹی آئی کے جو بھاگ گئے ہیں ادھر چھوڑ چھوڑ کے ان کے آپ ایش دیکھیں وہ صرف جیبے بھی جھاڑ دیں یا ان سے جھڑوانے یا آپ کا کردہ وردہ سب فارغ ہو جائے گا یہ جو بیروکیٹس بڑے بڑے اساسوں سے زائد آمدنی سے زائد اساسوں کے کیس بناتے ہیں ان سب کے اساسے چیک کریں اور جو زیادہ ہیں کوئی صدار یہ دیں صرف سیل کر دیں نلام کر دیں اور دے دیں اس کو جو ایکٹر زمین لیوی ہے ان لوگوں سے جن سے کوئی مانگ نہیں سکتا وہ خود اپنی ایکٹر زمین خود نلام کریں اور دیں پیسہ ملک کو اب یہ وقت یہ کردہ پڑے گا اس سے پہلے کہ کچھ اور دیر ہو جائے بہت دیر ہو چکی ہے پہلی بھائی دل بہت جلاوا ہے اور اس کی ذمکی بات ہے یہ ہر ایک دل کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ نہیں کہہ پاتے ہیں اگر یہ آپ کو میری بات صحیح لگے تو اس کو ضرور ضرور شیئر کریں اور لوگوں کو فاور کریں بتائیں اور جو مہنگائی کا یہ طوفانہ ہے ریجیکٹ کر دیں نہیں مانیں آ جائیں روڈ پہ آ جائیں ایک دفعہ اس طریقے سے تو نہیں مطلب اب کیا فاکر مطلب اولفاظ دی ہے میرے پاس بارحل اس کے ساتھ ہی میں آج کا پرگرام ختم کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ خدا رہا نئی کرو آئے مفی آگے نئی لیٹر وہ تم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں تم کو پتا ہے وہ کس کے جنٹے پہ کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اس مطلب اپرائزنگ ہو جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ سب کچھ کرو گے تو آخر وہی ہو جگہ کب تک برداشت کریں گے کتنا آپ نے بڑھا دیا برداشت کر رہے ہیں لیکن جب اب اگر فروری میں یہ سب چیزیں کی ہیں آپ لوگ نے تو میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں یہ بہت برا ہونے والا ہے تو آج اگلے بائی الیکشن کی ڈیٹ بھی آگئی ہے مارچ میں ہونے کی اس پہ میں اگلے پرگرام میں بات کروں گا کہ اس میں اگلی تیس چھتیس سیٹوں پہ دوبارہ امران خان کھڑے ہوں گے یا دوبارہ کوئی اور ہوگا اس کا کیا ہوگا جو پہلے ہوئی تھی آٹوز جیسا ہوگا پیسے اس میں ضائع کرنے کے لیے بہت ہیں اس کی سبسیڈری دے دو نا الیکشن کرانے سے کیا فائدہ ہوگا ہے تیس کی تیس جیت لی چلو پی ڈی ایم نے کوئی فائدہ ہوگا کیا کر لوگے پہلے تابوزشن ہے نہیں تو کیوں کرا رہے ہو پیسے کسی اس میں دے دو بھائی دال چامل آٹا غریبوں کو دے دو بارال اپنا دوستوں خاطر غریبوں کو بہت خیال لکھیں اور خبردار ہو جائیں یہ سب کچھ کریں گے یہ ہاتھ جو کل ویڈیو پہ دکھایا جا رہا تھا کسی کے یہ سب آپ کی گرمانے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں اللہ وہ دن نہ لائے اللہ حافظ